بھورنج ویڈان سباک شیطر میں کانگریس پارٹی سے ٹکٹ کو لے کر منڈی سمیتی چیئرمن پریم کاشل نے ریلی آئیو جت کر کے شکتی پردشن کیا اور ٹکٹ کے لیے اپنی دعوی داری پکی طور پر پیش کی پریم کاشل نے بھورنج کے ٹاؤن بھرادی میں جن سباکے دوران سینگڑوں لوگوں کے سمرتھن کے بعد چنابی میدان میں اتر کر جیت خاصل کرنے کا دعوی بھی پیش کیا جن سباکے دوران کانگریس آئی کمان سے ٹکٹ کو لے کر دعوی رکھا گیا تو ٹکٹ ملنے کے بعد کانگریس کو جیت دلوانے کا پرند بھی لیا گیا اس افسر پر یوانیتا بلویندر سنگھ ببلو کے علاوہ کئی پنچائتوں کے پردھان اور اپردھان موجود رہے منڈی سمیتی کے چیئرمن پریم کاشل نے کہا کہ ہر بار ان کے ساتھ کانگریس پارٹی نے ٹکٹ کے نام پر چھلاوا کیا ہے لیکن پھر بھی یہ پارٹی کے ساتھ جڑے رہے انہوں نے کہا کہ میرا سمرپن شہنشیلتہ کو کئی بار لوگ کمجوری سمجھتے ہیں لیکن اس بار ایسا ہونے پر چپ نہیں بیٹھیں گے پریم کاشل نے کہا کہ کانگریس نے چناووں میں ایسے امیدوار کو ٹکٹ دی جن کا کشیتر میں کوئی جنہ دھار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں پچھلے ستائیس سالوں سے بھورنج کشیتر میں شکریے رہ کر جنتہ کی سیوہ کر رہا ہوں اور اس بار پوری امید ہے کہ کانگریس پارٹی ٹکٹ دے گی اور کانگریس جیت خاصل کرے گی اپ چناو اچھے حالات میں نہیں ہوا ہمارے یہاں کے جو بدھائی تھے شریشو داستیمان جی ان سے امرتی ہوئی ہکاسمک لنبی بیماری سے ہکاسمک تو نہیں کہہ سکتے لنبی بیماری کے بعد چیت خالی ہوئی گھوڑاتا نہیں ہوا ڈرتا نہیں ہوا میرا سنبند بھائی بودی سنگھ جی کام ہے میری شرافت میری سہنشیلتا میری سمرپن اور میری خاموشیوں کو کئی بار کچھ لوگ میری کمزوری سمجھ لیتے ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں میرے خاص بھی سلامتیں میرے پیل بھی سلامتیں دماغ بھی چھیک کام کرتا ہے اور دل بھی چھیک پھڑکتا ہے تو کوئی اس مغالتے میں نہ رہے کہ پھر ان کوشل کو دبا لیں گے کچھ لیں گے اب میں لڑائی لڑنے کے مور میں ہوں آپ لوگوں کی چاہتے سے نہ نہیں رکھتا لیکن ہاں میرے گریوان میں اگر کوئی ہاتھ ڈالے گا اب نہیں چھو اب نہیں چھو بہت ہو گیا اب میں عمر کے اس پڑا پر ہوں جہاں اس سے زیادہ سمجھ ہوتا نہیں کیا جا سکتا میں کانگرس پارٹی کی نیتیوں میں کانگرس پارٹی کے کارکرموں میں اور کانگرس پارٹی نے اس دیش کو آجاد کرانے سے لے کر آج جہاں یہ دیش پہنچا ہے اس کے لیے جو کارکرم بنائے ان میں میری گہری نشتہ گہری آستہ اور میں کماشر پردیش کے مکہ مندری راجہ ویر بھدر سنگھ کا جب سے میں نے راج نیتی میں قدم رہا ہے اپنے چھاتر جیون سے تب سے دیکھت آج دن تک ویر بھدر سنگھ کا حق تھا ہوں رہوں گا اس موقع پر یو آ کانگرس نیتا بلویندر سنگھ ببلو نے کہا کہ اس بار پردیش میں کانگرس کی سرکار ریپیٹ ہوگی اور تاجہ سروے بھی یہی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگرس پارٹی کے امیدوار کو جتانے کے لیے سبی کو ایک جھوٹ ہو کر سامنے آنا چاہیے بھائی جب ٹکٹ لے کے آتے ہیں تو پھر ایک جھوٹ ہو کر کندے سے کندہ ملا کر ہم نے کانگرس پارٹی کے کارکتہ کے روپ میں کانگرس پارٹی کے کانڈیڈیٹ کو ویجای بنانے میں اپنا اہم بھوئیتا دیوانی ہے اور یہ جو تیس سال پرانہ سوکہ پڑا ہے یہ جو کارکتہ بھائی سار یہاں اکتھے ہوئے ہیں یہ آپ کی شرنگ سو کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کیا سرکار سکتہ میں ہو نہ ہو میں بھی آپ کو بچپن سے جانتا ہوں آپ کے اسیر بات سے میں نے بھی رابیتی شروع کی تو ہم بھی آپ کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں تو سرکار سکتہ میں نہ ہو نہ ہو آپ بیدائک ہو نہ ہو لیکن آپ نے ہمیشہ کانگرس پارٹی کا جھنڈہ اٹھایا اور اس کو گھر گھر تک بچایا اور عام کارکتہ کارکتہ کی لڑائی کی لڑی اور جس کا ادھارن بھائی صاحب آپ یہ عشیم جو کارکتہوں کا عشیم فریم ہے میں تو یہ کہوں گا وہ ہمیشہ آپ کو ملا ہے کارکتہ نہیں ہوں گے کچھ بات بات چھوٹ بھییا قسم کے لوگ اور بلٹ ٹرین چلانے کو جا رہے ہیں آج مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے آپ سبھی جانتے ہیں پیٹرول ڈیجل کی قیمتیں دو روپے کم کی بھائی نے بہت صحیح بولا اور دوسری طرف گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ پچاس روپے بڑھا دیتے ہیں تو میں نے آپ سے جتنے بھی کارکتہ یہاں پہ آئے ہیں آپ سے بھی ایک بجاریس کرنی ہے کہ ٹکٹ کی لڑائی جیسے ہم سب ایک ساتھ ہیں بیسے ہی ٹکٹ کے بعد جو اہم لڑائی ہے وہ کانگریس پارٹی کو جتانے کی اہم لڑائی ہے اور ابھی جو تازہ تریم ایک سربل کانگریس پارٹی کے اندر آیا ہے جو کی ہائی کمان نے کہا ہے تو میں آپ سب کو بھائی دیتا ہوئی کانگریس پارٹی ہی ماشل پردیس کے اندر ریپیٹ کر رہی ہے تو میں نے آپ سے یہاں سے اس بند سے گجاری کرنی ہے کہ ہم سب کارہ کرتا ہوں کندے سے کندہ ملا کر کانگریس پارٹی کا ساتھ دینا ہے کانگریس پارٹی کے کینڈی ڈیڈیٹ کا ساتھ دینا ہے کانگریس پارٹی کے جھنڈے کو بوری بیدان سب اکسی ترکی اندر بلند کرنا ہے